موسیقی 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 کے لیے اس کے مسے کے لیے اس کے اترانے کے لیے ہم نے شکر ادا کرتے ہیں آج شکر کرتی ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں یسو کی تعریف کروں اور یسو کے نام کو جلال دینے والی بنوں جو بھی اس نے میری زندگی میں کام کی ہے کہ واقعی وہ عظیم ہے وہ قدوس ہے اور وہ رحیم ہے اور اپنے بیٹی بیٹیوں کی دعاوں کو سنتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے میں یسو کا شکر ادا کرتی ہوں اپنے آپ کو بھی یسو تیرے لہو میں چھپاتی اس وقت جب میں جو کچھ بھی بولو فقط تیری مرضی کے مطابق ہو یسو جی خدا میری زندگی میں جب میری زندگی میں کچھ دن پہلے بہت سا بخار تھا مگر میری بخار اترتا ہی نہیں تھا اور مجھے اتنی ویکنی سوتی تھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ایک دن تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا بتیجے کو انزلی میرے کو ڈاکٹر کے پاس لے چل تو پھر اس نے کہا اچھا انٹی آپ ٹھیک میں لے جاؤں گا مگر میں نے دعا کی میں نے تیل لگایا اور تھوڑا پانی پیا اور خداون کے ہاتھ میں دے دیا میں نے کہا خداون تا تیرے لہو میں قدرت اور طاقت اور شفا پائی جاتی ہے جب میں نے اس پانی کو پیا اور اس تیل کو لگایا تو آج تک ابھی تک مجھے کوئی بخار بھی نہیں ہے میرے جسم میں کوئی کمزوری بھی نہیں ہے میں خداون کا شکر ادا کرتی ہم اور اسی طرح ہمارے ایک پڑوسی ہیں ہندو ہیں وہ بزرگہ تھی اس کے بہت چیسٹ میں پرابلم ہو رہی تھی اور اس کو سانس لینے میں بھی بڑی پرابلم ہو رہی تھی تو کچھ دن میں ان کے گھر جاتی رہی دیکھتی رہی میں نے کہا اٹی آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا پرابلم ہے آپ کو تو اس نے مجھے بتایا تو میں نے اس وقت کا اچھا میں دعا میں رکھوں گی تو کچھ دن کے بعد میں نے ایک دو دن پہلے میں نے ایسے صبح اٹھی ناشتہ کیا اور میرے دل میں دعا کرتی ہوں جب میں سارا کام کر لیتی ہوں تو میں دعا میں بیٹھ جاتی ہوں تو میرے دل میں اپنے لیے میں دعا کر رہی تھی گھرانے کے لیے دعا کر رہی تھی پر میرے دل میں آیا اس بزرگہ کے لیے کہ میں اس بیٹی کے لیے دعا کروں میں اٹھ کر ایک دم پہلے میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتی پتہ نہیں وہ کروائے یا نہ کروائے پر میں ایمان سے گئی اور میں نے اس بیٹی کے پاس گئی اور میں نے کہا آنٹی میں نے آپ کے لئے دعا کرنی ہے تو اس نے فوراں سے فوراں اس نے کہا کہ ہاں میں آتی ہوں گھر پہ آئی میں نے علیہ اللہ نے دونوں نے مل کر اس کے لئے ہم نے دعا کی اس کے لئے فریاد کی یسو کے آگے تیل لگایا اور یسو کے آگے تمام وہ تکلیفیں ہم نے اس کو ادا کر دی اس لئے کہ خداوند ہر ایک قوم کا خداوند ہے اور بڑے کام کرتا ہے اور آج ہم نے کل بھی میں نے اس کو پوچھا دو دن پہلے بھی میں نے پوچھا آنٹی اب آپ بتائیں ڈاکٹر کے پاس جاری کہنے لگی نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاری میری تمام وہ درد تمام وہ جلن جو بھی پرابلم ہو رہا تھا میرے کو اب نہیں ہے اور واقعی جب ہم نے اس کے گھر گئے اور دیکھا تو اس کے چہرے پہ رونک تھی ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ واقعی وہ دعاوں کا سنتا ہے دعاوں کو پورا کرتا ہے اور اپنا جلال ظاہر کرتا ہے ہم نے کل ہی ہم نے میں نے اور بہن نے ہم نے دعا کی اپنے بھتیجے کے لیے ہم نے ایک روح ہو کر ہم نے اس بچے کے لیے دعا کیا انسلی کے لیے کہ اس کی جوب کے لیے اور میرا ایمان ہے میرا بھروسہ ہے خداوند نے اس کے زندگی میں کام کرس چکا ہے اور ہم نے آج بھی اس کو انوائٹ کیا ہم نے کہا عبادت پیانا اور خداوند کے آگے جھکنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور اس کے نام کی جلال دینا ہم ترہ شکر کرتے ہیں خداوند کہ تُو بڑے بڑے کام کرنے میں قادر ہے اور تُو اپنا جلال ظاہر کرتا ہے پاسٹر جی آپ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جب میں نے آپ کے آگے دعا کی تھی میں نے آپ کے آگے فریاد کی تھی کہ جو میرا درد تھا جو سینے میں میرا جو گھٹلی تھی میں نے فرس ٹائم میں نے آپ کو روکویسٹ کی تھی مگر میرے تھا کب سے میرے کہ جب شادی بھی نہیں ہوئی تھی چھوٹی سی گلٹی تھی چھوٹی سی گلٹی ہوتے 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 بہت بڑی ہو گئی اور دونوں طرف میرے اتنا پرابلم ہو گیا کہ کالا ہو گیا اور ایک دم بڑا بڑی گلٹی سی بن گئی مگر میں نے خداوند پر ایمان رکھا میں ہمیشہ تیل لگاتی تھی دعا کرتی تھی روزہ کرتی تھی میں نے کہا خداوند جبکہ تُو کور کو صاف کر سکتا ہے تو اس چیز کو بھی تُو دور کر سکتا ہے تو میں نے اسی لئے دعا کرتی رہی کرتی رہی مگر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ دکھاؤ مجھے میں نے دکھایا اس نے کہا کہ کب سے ہے میں نے اس کو بتایا میں نے اس ٹائم سے ہے کہ تب فکر نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا یہ دور ہو جائے گا اس نے صرف ایک چھوٹی سی ٹیوب دی میں نے ایک یا دو دفعہ اس ٹیوب کو لگایا اس کے بعد میں نے اس ٹیوب کو ہاتھ نہیں لگایا میں نے یسو کے ہی لو کو پکارا اور یسو کے نام کو عزت اور جلال دیتی کہ میری وہ تمام تکلیف وہ تمام داگ تمام وہ گلٹی بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں پاسٹر صاحب نے بھی مجھے کہا اس دن دعا کر رہے تھے میرے لئے کہتی بیٹی تیری تمام تکلیف دور ہو گئی ہے میں یسو کے شکر ادا کرتی ہوں اور یسو کے نام کو جلال دیتی ہوں خداوند آپ سب کو برکت دے خداوند آپ کی مرادوں کو پوری کرے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کام کرے گا یسو جی تیرا شکر ہو تیری تعریف تیری تمجید تیری ججے کار کرتے ہیں یسو کے نام سے مانگتی ہوں اور پا لیتی ہوں آمین ان خوبصورت گوائیوں کے لئے ہم خداوند یسو مسیح کا شکر کرتے ہیں سارا عزت اور جلال یسو نام کو ملے میرے پاس بھی ایک گوائی ہے اور میری گوائی یوں ہے کہ میری بیٹی کلاس نائنٹ میں ہے اور اس نے بائیو سائنس لیا ہے تو اس کو ٹیوشن کی ضرورت تھی اور میں ٹیوشن افورٹ نہیں کر پا دی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوچنگ کی ایک سبجیکٹ کے حساب سے دو ہزار یا ففٹین ہنڈریڈ یا ٹو تھاؤزن چارج کرتے ہیں پر سبجیکٹ کا تو میری ابھی فیلحال اتنے گنجائش نہیں تھی اور جیسے کہ خدا کے خادم نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ بیٹا جاؤ لوگوں کو کلام سناو خداون نے جو آپ کو توڑا دیا ہے آپ کو جس طور سے تیار کیا ہے آپ وہ کام کرو بعض وقت ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن جو خداون ہم سے چھار ہوتا وہ ہم نہیں کرتے اور جیسے ہی خدا کے خادم بھائی جاوید گل نے میرے لئے دعا کی کہ بیٹی فرنسینا تو جا اور یسو کے نام لوگوں کو کلام سنا اور خداون کام کرے گا ان کی زندگی میں اور جیسے ہی میں نکلی ہوں اور خداون کے نام میں میں نے دو فیملیز میں جا کر خدا کا کلام سنایا دعا کی اور جیسے ہی میں آتی ہوں ویری اسی دن اور اس دن میں اپنے نیبر کو ہائی ہیلو کرنے کے لئے رکھی کرسٹین فیملی ہماری اور میں نے انہوں نے اسلام دعا کی اور تھوڑی دیر کے لئے ان کے پاس بیٹھی ان کی بیٹی نے میری بیٹی سے بات کی کہ آپ کونسے سکول میں ہو کونسی کلاس میں ہو اور ایسے کرتے کرتے وہ اس کی سٹڈیز کے حوالے سے بات کرنے لگی کرتے ہوں کہ خداون ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے خداون کا شکر ہو جو میری بیٹی کے ٹوشن کی فیز سکس تھاؤزن سیون تھاؤزن بن رہی تھی وہ تھاؤزن روپیز میں خداون نے میری بیٹی کے ٹوشن کو بحال کیا میں خداون کا شکر کرتے ہوں ہم دعائیں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ کے ساتھ یہ جانیں کہ خداون کی ہماری زندگی میں کیا مرزی وہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے وہ ہم سے اپنی بادشاہت کے لیے کام لینا چاہتا ہے دن بہت تھوڑے رہ گئے آئیں ہم خداون کے لیے اپنی روحوں کو تیار کریں اور اسے مانگیں خداون تو بتا میری کیا خدمت ہے اور خداون آپ کو یقینا جواب دے گا اور اس کے مطابق آپ کی زندگی میں دھیر و برکتیں دے گا خداون آج آج سب کو بڑی برکت دھیر و برکت سے نوازے اور ہم کلام کے لیے بھائی ابیت کو کہیں گے کہ وہ کلام کے لیے دعا کریں تاکہ خدا کا خادم جب کلام کرے تو ہم دھیر و برکت ان سے لینے والے بنیں یس کے نام سے آمین